اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے پانچ اپریل کی سپیڈ نیوز میں دیکھتے ہیں پچیس اہم خبریں سعودی عرب میں ظاہرین کے بڑھتے ہوئے رشت کو دیکھتے ہوئے عمرہ ظاہرین کی عمد و رفت کو آسان بنانے کی قاتر مسجد الحرام میں کھول دیئے گئے سو دروازے رمضان کے مقدس مہینے کے لیے دوبائی نے شروع کیا خصوصی شو جس کے تحت دنیا کی بلند ترین عمارت برز خلیفہ پر قوبصورت قیرات میں ازان کی جارہی ہے نشر اسرائیلی فوجوں نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزدار مسلمانوں پر کیا حملہ اسرائیلی فورس نے متعدد فلسطینیوں کو شدید پیٹتے ہوئے کر دیا زخمی جوڈن کے فرما رواز شاہ عبداللہ دوم نے اسرائیل کو بنا نشانہ کہا رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینی نمازیوں اور روزداروں کے خبلے اول میں آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنا اسرائیل مصر کے شہر خاہرہ کو اسلامی ورلڈ ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل اورگنیزیشن نے سال دوہزار بائیس میں مسلم دنیا کا کلچرل کیپٹل منتقب کرنے کا کیا اعلان یوکرین میں عام شہریوں کی سڑکوں پر ملی ناشوں کی قبر کے بعد بوریس جانسن نے پیوٹین کو بتایا مایوس انسان کہا روس کی بربیریت کا مل گیا ہے ثبوت امریکی صدر جو بائیڈن نے بوچھا میں روسی فوجہ کی جانب سے شہریوں پر ڈھائے گئے مظالم کی مضمت کرتے ہوئے پیوٹین کے خلاف جنگی جرم کا مقدمہ چلانے کا کیا مطالبہ جرمنی روسی صفارت خانے کے حکام کے خلاف کرے گا کیا روای متعدد روسی حکام کو ناپسندیدہ خرار دینے کا کیا اعلان یوکرین آرمی کی حمایت میں اضافہ بھی کرے گا جرمنی ایران کی پاسداران انقلاب سے پابندی ہٹانے کے ممکنہ فیصلے پر امریکہ میں بحث ریپبلیکن نے بین ہٹانے کو بتایا ایرانی دہشتگردوں کے لیے امریکہ میں اینٹری مولانا فضل الرحمان کا عمران قان پر شدید ریمارک کہا ہم نے وزرعظم کو آندے مو گرایا ہے وہ ایک قط کے ذریعے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم وہ زیرو ہو چکے ہیں اخوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے پناہ گزین نے جاری کی ریپورٹ کہا افغانستان کی دو کروڑ چالیس لاکھ عوام کو خوراخ کی شدید قلت کا سامنا امداد کی ہے اشد ضرورت دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے ٹیوٹر کے نائن پوائنٹ ٹو پرسنڈ کے ترہتر آشاریا پانچ ملین شیئرز خرید لیے ٹیوٹر پر دیر جانکاری زلزلے کے جھٹکوں سے انڈونیشیا میں دوڑ گئی قوف کی لہر مشرقی صوبے میں چھے آشاریا شدد کے زلزلے کے بعد لوگ آسمان تلے زندگی گزارنے پر ہوئے مجبور ساؤت امریکن کنٹری ایکوڈر میں پھر ایک مرتبہ جیل میں فسادات کا واقعہ شہر طور میں واقعے جیل کے اندر قیدیوں کے درمیان چھڑپ میں کم از کم بیس افرات حلاق بھارت بھر میں قتم ہو رہا کورونا کا اثر مہاراسترہ اور دہلی کے بعد اب چندگر نے لیا اہم فیصلہ فیس ماسک پہننے سمیت پوری ریاست سے ہٹائی کورونا کی پابندیا مسلم محلے میں جان بوچ کر ریالی نکال کر حالات کی اگر خراب راجستان کے کرولی میں حالات کنٹرول میں کرفیو سات اپریل تک بڑھا دیا گیا ساؤتھ ڈیلی کے میرے نے نوراتری کے موقع پر مندیروں کے قریب گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کرنے کا دے دیا حکم اسد الدین اویسی نے کہا نقصان کی بھرپائی کون کرے گا مہاراسترہ کے کئی حصوں میں ایم این ایس لیڈروں نے لاؤڈ سپیکر پر بجایا ہنمائن چالیسہ راج تھاکرے کی پارٹی کے کئی لیڈروں کے خلاف درجوے کیز مہاراسترہ کے منسٹر نیتین راوت نے ازان معاملے پر کہا ملک کو متحد رکھنا ہماری ذمہ داری کچھ لوگوں کا مذہب کے بارے میں متنازہ بیان دینا افسوس نہ راج تھاکرے کے بعد اب بی جے پی کی ایم پی روپا گانگولی نے بھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا اٹھایا معاملہ کہا دن میں پانچ دس بار لاؤڈ سپیکر بجانا ہونا چاہیے بند کانگریس کی میٹنگ میں سونیا گاندی نے پارٹی لیڈروں کو متحد ہونے اور اختلافات قتم کرنے کی دی صلاح بی جبی پر لگایا تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا لئے الزام کناٹک میں سٹوڈنٹس کے بعد اب ٹیچرز کے لیے بھی ہجاب پر پابندی حکومت نے کیا واضح یونیفارم لازمی ٹیچرز پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاع ٹیارے سرکان کا لوگ سباب میں اناج کی خریداری پر بحث کا مطالبہ نعرے بازی کر ایوان کی کاروائی میں کی رکاوٹ پلیکارٹس کے ساتھ ایوان میں کیا احتجاج ریاست تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ٹیمپریچر چالیس ڈگری سلسیس سے تجاوز عدل آباد میں بیالیس ڈگری درش باز ازلہ میں بارش کا امکان ایک تا گپور کے لوگ اپ شو سے ہوسٹنگ ڈیبیو کرنے والی ایکٹریس گنگنا رناؤت نے خود کو بتایا سپر سٹار ہوسٹ شارقان اکشہ کمار پریانکا اور رنویر سنگھ کو بتایا انسکسیس فل یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی